اللہ کے حبیب ہم سب کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے تاریخ انسانی میں کسی شخص کے لیے سورج کو نہیں روکا اگر کسی کے لیے سورج کو روکا ہے اور دن کو باقی رکھا ہے اور رات نہیں ہونے دی تو وہ شخصیت ہیں حضرت یوشا بن نون اللہ رب العزت نے ان کی دعا کے نتیجے میں سورج کو غروب نہیں ہونے دیا یہاں تک کی بیت المقدس فتح ہو گیا شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ یوشا بن نون علیہ السلام جو یہاں پہ آرام فرما ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں سلسلے نسب یہ بتایا ہے شیخ نے کہ حضرت یوشا بن نون یہ نون کے صاحب زادے ہیں نون افرائیم کے بیٹے ہیں افرائیم یوسف علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں یہ عظیم سلسلے نسب ہے حضرت یوشا بن نون کا شیخ فرما رہے ہیں کہ حضرت یوشا بن نون علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو بیس سال ہوئی ہے آپ کی عمر کتنی تھی ایک سو بیس سال اللہ رب العزت نے آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے اور قرآن مجید کی معروف صورت جو آپ کو ہر جمعے کو پڑھنی ہے شیخ آپ سے آپ کو تلقین کر رہے ہیں احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے تو صورت القحف کا احتمام رکھیں گے انشاءاللہ جمعے کو پڑھنے کا تو اس صورت کے اندر حضرت یوشا بن نون علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے عمر مبارک آپ کی 120 سال ہوئی حضرت یوشا علیہ السلام جن کی قبر کے پاس آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے ایک بھنی ہوئی مشلی بطور غزہ کے لے کے ساتھ میں چلے تھے آگے پورا قصہ سنائیں گے شیخ اپنی دبان میں اس مشلی کو لے کے بطور ناشتے کے بھنی ہوئی مشلی تھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا تاکہ اس کا موجزہ اس کی کرامت آپ کے سامنے وعدے ہو چکے تو وہ بھنی ہوئی مشلی لے کے کون چلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں مشلی تھی هو اللذی نسی الغذاء عند مجمع البحرین ثم قال له موسیٰ اتینا غذائنا فأجابہ موسیٰ فانی نسیت الحوت فرجع موسیٰ وفتاہ موسیٰ عند مجمع البحرین شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ بھنی ہوئی مشلی مجمع البحرین جہاں حضرت خضیر علیہ السلام قیام پذیر تھے نکلی زمبیل سے اور قود کے اس کے اندر جا کے گری اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ حضرت خضیر یہیں پر ملیں گے لیکن حضرت یوشا بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ بتانا بھول گئے سفر آگے جاری کر دیا بہت آگے نکل گئے ان کو بھوک محسوس ہوئی حضرت موسیٰ نے حضرت یوشا سے کہا کہ آتینا غداءنا ناشتہ لاؤ لقد لقینا من سفرینہذا نصبہ آج بہت تیز بھوک لگی ہے آپ کو بھی بھوک لگی تھی آج تو آپ نے کھانا کھایا حضرت یوشا بن نون سے مشلی مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بھئی کھانا لائیے ناشتہ لائیے تو انہوں نے بتایا کہ وہ مشلی تو فلا مقام پہ کود کے وہاں گری تھی تب واپس آئے اور پھر وہاں پر پہنچے حضرت خضر سے ملاقات ہوئی پھر وہ واقعہ پیش آیا جو قرآن میں مذکور ہے کشتی میں سوار ہوئے رکیبہ کشتی میں دونوں سوار ہوئے اور اس کے بعد اس کو توڑ دیا حضرت یوشا بن نون حضرت خضر نے پھر ایک بچے کو قتل کر دیا حضرت خضر نے اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جبکہ اس بستی کی لوگوں نے کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تینوں کاموں پر تنقید کی تھی کہ آپ نے کشتی کیوں توڑ دی جبکہ پیسے انہوں نے ہم سے نہیں دیا کرایا ہم سے نہیں دیا آپ نے معصوم سے بچے کو قتل کیوں کر دیا اور آپ نے اس بستی کے لوگوں کی دیوار کیوں صحیح کر دی جنہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت خضر نے ان تینوں کاموں کی تابعیل بیان کی تھی شیخ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد کے لیے حضرت یوشہ بن نون کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور ان کو حکم یہ دیا کہ میرے بعد آپ بیت المقدس کو فلسطین کو فتح کریں گے حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام اس کا نام ہے عربیمِ عریحہ اور انگریزیم اس کو کہتے ہیں جرے کو وہ پار نہیں ہو پا رہا تھا فتح نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ اس میں بڑی مضبوط قوم قوم مالقہ موجود تھی بڑا سخت مقابلہ تھا پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کو شیخ بتائیں گے رد شمس والا سورج کو روکنے والا نام شیخ فرما رہے ہیں کہ بڑے حالات نازک ہو گئے جمعہ کا دن تھا غروبِ آفتاب کا وقت ہو گیا اگلا دن ہے یوم السبت یعنی ہفتے کا دن یہودیوں کی ہاں وہ دن عید کا دن ہوتا ہے اس میں جنگ نہیں لڑی جا سکتی اب کیا کیا جائے ان نازک حالات میں کیا ہوا وہ آگے سماعت فرمائیے نام فعلا امرا نحن بحاجته وهو اللجوء إلى اللہ عز جل بالدعاء هذا النبی بعلمنا كلنا نقول يا اللہ فإذا سألنا فلنسأل اللہ وإذا استعننا فلنسأل باللہ أنتم في سفر دعائكم مستجاب لا تنسوا فلسطین وتنسوا المسلمين في الہند اسأل اللہ السلامة والأمن والاطمئنان لمسلمين الہند وآسل اللہ التحریر لفلسطین يا رب العالمين شیخ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی مسئبت کا وقت ہو اور حالات نامسائد ہو جائیں تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے حضرت یوشا بن نون کے سامنے حالات بڑے نامسائد ہو گئے تھے قوم امالقہ بیچ میں آڑے آگئی تھی اور بیت المقدس کیسے فتح ہوتا ایسے موقع پر حضرت یوشا بن نون نے کس کو پکارا اللہ کو جب کبھی کوئی مسئبت آئے ہمیشہ اللہ کو پکارنا چاہیے وہی ہماری مسئبتوں کا مدعبہ کر سکتے ہیں وہی ہماری مدد کر سکتے ہیں تو حضرت یوشا بن نون نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو پکارا شیخ فرما رہے ہیں کہ اس موقع پر حضرت یوشا بن نون نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دعا کی ثبات کی کہ دن باقی رہے آج سورج غروب نہ ہونے پائے یہ دعا بہت اہم چیز کی دعا ہے کس کے اختیار میں جو سورج کو روک دیں صرف اللہ کے اختیار میں ہے اللہ رب العزت سے دعا کی انہوں نے حضرت یوشا بن نون نے اور یہ کہا کی اے سورج تو بھی اللہ کے حکم کا غلام ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا غلام ہوں اللہ اس کو روک دے اور اسی حال میں دن باقی رہے پھر کیا ہوا وہ دیکھیں فاستجاب اللہ فاوقف الشمس فا اصبح نہار جمعہ طویل قاتل فتح القدس غروبت الشمس یقول حبیبی وحبیبکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما حبست الشمس لبشر اللہ لیوشا الشمس تقف لہذا الحبیب ونحن كل ناجحنا نقف حبا الحمدل اللہ علیہ اسأل اللہ ان يجمعنا ما حب بل ما حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیخ فرما رہے ہیں کہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے حضرت یوشا بن نون کی دعا کو قبول فرمایا اور ایسے قبول فرمایا کہ سورج کو اسی مقام پر روک دیا دن باقی رہا سورج غروب نہ ہوا رات نہیں آئی یہاں تک کی بیت المقدس فتح ہو گیا اللہ کے حبیب ہم سب کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے تاریخ انسانی میں کسی شخص کے لیے سورج کو نہیں روکا اگر کسی کے لیے سورج کو روکا ہے اور دن کو باقی رکھا ہے رات نہیں ہونے دی تو وہ شخصیت ہیں حضرت یوشا بن نون اللہ رب العزت نے ان کی دعا کے نتیجے میں سورج کو غروب نہیں ہونے دیا یہاں تک کی بیت المقدس فتح ہو گیا شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ انہی عظیم شخصیت یعنی حضرت یوشا بن نون کی قبر ہے جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ عظیم موجزہ ظاہر کیا یہ قدیم عمارت ہے جو اس قبر کے اوپر بنائی گئی وہی عظیم شخصیت یہاں آرام فرما ہے جن کے اتنی طبیل قبر آپ دیکھ رہے ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے 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 موسیقی